بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اب تک کی بڑی بڑی بریکنگ نیوز انٹرنیشنل نیوز کو لے کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا جتنی بھی ایونٹس اس ٹائم چل رہے ہیں ٹرینڈنگ میں ہیں انٹرنیشنل نیوز کو لے کر کے وہ ون بائی ون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انڈین اوکیوپائیٹ کشمیر انڈین ایلیگل اوکیوپائیٹ کشمیر کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ کم از کم سولہ افراد ہلاک ہوئے ہیں چالیس لاپتہ ہیں وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بادل پھٹنے سے ہوا ہے یہ واقعہ آسمان پر جو بادل ہوتے ہیں اللہ کی شان علی قدرت جو بارش لے کر آتے ہیں اور اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان اور ہمارے جو گردونوہ کے ممالک ہیں وہ بارش کی شدید لپیٹ میں ہیں وہی پر بادل پھٹنے سے کم از کم سولہ افراد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہلاک ہو گئے ہیں اور ٹی وی چینل نے یہ خبر دی ہے کہ پندرہ ہزار یاتریوں کو امرنات کے مقدس غار سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ واقعہ امرنات مندر کے قریب ہی ہوا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کے اوپر یہ جو بادل ہے وہ پھٹا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک سیلابی معاملہ ہوا ایک سلسلہ ہوا جس کو وہاں پر کنٹرول نہیں کیا جا سکا جاپان کے سابق وزرعظم شینزو آوے کو دیسی ساختہ بندوق سے ہلاک کرنے والا سابق نیوی حلکار کون ہے کیوں کیا کیسے کیا کسی سے مارا کیونکہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ جاپان ان ممالک میں آتا ہے جہاں پر اسلحہ نہیں بکتا ہے ایسے نہیں بکتا ہے جس طرح پاکستان نہیں بکتا ہے وہاں پر اگر آپ کو اسلحہ خریدنا ہے تو وہاں پر اتنی انویسٹگیشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کی مکمل شکار کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے اگر آپ اسلحہ لے رہے ہیں تو اس کے بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں جو جو جاپان میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کو اس کا لیسنس لینا پڑتا ہے اس کے بعد لیسنس کے ساتھ اس کو پروف کرنا پڑتا ہے ریزن بتانا پڑتا ہے اس کے بعد آپ اس کو خریدتے ہیں تو اس کی جو چیکنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تین سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کو اور آپ اس کو ویسے نہیں رہ سکتے تالے میں رکھیں گے اور جس گھر میں اسلحہ ہوتا ہے وہاں پر بار بار پولیس آ کر اس کو چیک کر دیں تالے میں ہے کہ نہیں کسی کے ہاتھ میں تو نہیں گیا کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں گیا تو ایسے ملک کے اندر اسلحہ نہیں ملتا ہے اور یہ نیوی کا سابق افسر ہے اس کو بھی اسلحہ نہیں ملا تو اس نے گھر کے اندر بیٹھ کے دو نالی کی بندوق بنائی یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دیسی ساختہ بندوق ہے جس سے نشانہ بنایا گیا سابق صدر کو اور اس کے بعد انہوں نے قتل کر دیا اور جو الزام وہ لگا رہے ہیں وہ بڑا عجیب و غریب ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شعابے ہیں شنزوابے ہیں ان کی جو تعلق ہے کسی ایک ایسے گروہ سے ہے ایسے گروپ سے ہے جس کو یہ پسند نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس کو مارنا ہی مارنا ہے کیونکہ اس کو مارے بغیر مجھے جو ہے وہ میرے پر کرز ہوگا اگر میں نے نہیں مارا تو میں اپنے وطن کی حفاظت کیلئے اور اس کی ایک مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کا مرنا جو ہے وہ جاپان کیلئے اچھا ہے تو کہتے ہیں میں نے اپنا فرض ادا کیا یعنی کہ اپنے آپ کو سب کائنڈ آف آجے مجاہد ٹائپ بن گئے اور یہ انہوں نے کام کر دیا ہے مگر باہر ظاہر بات ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے جاپان ایسا ملک ہے کہ جہاں پر نارملی آتشی اصلے کے ساتھ قتل و غارت گری نہیں ہوتی ہے اگر آپ دوزار بیس کے ریپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی آپ سے میں نے شیئر کی تھی تقریبا پورے سال کے اندر صرف بتیس افراج جو ہیں وہ گن کا نشانہ بنے تھے آتشی اصلے کا نشانہ بنے تھے جس میں زیادہ تر دیسی ساختہ ہی تھی انہوں نے گھریں بنا کے گن جو ہے وہ چرانے شروع کر دی تھی کیونکہ ان کو گورنمنٹ تو اثر نہیں دیتی بہت بڑی صورتحال ایک بہت بڑی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور وہ پیدا ہو گئی ہے سیری لنکا میں سیری لنکا میں آپ کو پتا ہے کل حالات اور واقعات بڑے خراب ہوئے اور کولمبو کے اندر کرفیو لگایا گیا فوج نے اور پولیس نے اس کا انتظام سنبھالا اور لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی بہار آیا تو اسے گولی مار دی جائے گی عوام کی طاقت کے سامنے کونسی پولیس کھڑی ہو سکتی ہے کونسا انتظام چل سکتا ہے کونسے ملک کی کونسی پولیس کی کونسی فورس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ عوام کے سامنے کھڑی ہو جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عوام کے سامنے کھڑی ہو جائے اور پھر کرفیو کے بعد سری لنکا میں سیاسی بہران ہزاروں مظاہرین رکاوٹیں توڑ کر صدارتی محل میں داخل ہو گئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صدارتی محل ہے سری لنکا عوام نے صدارتی محل پر قبضہ کر لیا ہے صدر نامعلوم مکامبل منتقل ہو گئے جب عوام کا دماغ خراب ہوتا ہے تو اس کے بعد عوام نہیں صدر کرفیو میں رہتا ہے صدر چھپے گا عوام نہیں چھپے گی اور غیر ملکی میڈی کا پتابق معاشی بدھاری کا شکار سری لنکا کے شہریوں کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا عوام نے فوج جانب سے آیت کرفیو کو توڑتے ہوئے صدارتی محل پر دھاوہ بولا محل کے اندر داخل ہو گئے یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں ایکسکلوزف بناظر ہیں جو بالکل وہ صدارتی محل کے اندر داخل ہیں صدارتی محل میں داخل ہونے سے قبل پولیس اور شہر کی درمیان شدید جھڑپے ہوئیں انہوں نے ان کو پر منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینون کا استعمال بھی کیا شیلنگ بھی کی ڈنڈے بھی مارے ہر تقرت لگائی لیکن عوام کے سامنے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ فورس کھڑی ہو سکے کیونکہ عوام کی تعداد جو ہے وہ فورس سے زیادہ ہوتی ہے اجنس سری لنگا کے وزرعظم نے اپنی تازہ ترین خطاب میں کہا تھا کہ یاد رکھو ہم دیوالیا ہو چکے ہیں یہ انہوں نے اپنی جو پارلیمنٹ ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دو آگم رکھو ہم دیوالیا ملک ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے وہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں پر آئل نہیں ہے وہاں پر پیٹرول نہیں ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ضروری اشیاء بھی نہیں ہیں ہم کچھ نہیں منگوا سکتے گزارہ کرو اور گزارہ کرنا پڑے گا آپ کو اگلے سال کے انڈ تک یعنی کہ تقریباً ڈیرڑ سال جو ہے آپ کو اس تکلیف میں رہنا پڑے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عوام جو ہے اس کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا وہ یہ سن کر ٹوٹ گئی بکھر گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ان نالائکوں کو ان جھوٹوں کو ان مکاروں کو اٹھا کے باہر پھک دیا جائے اور انہوں نے صدر کے اوپر تو حملہ کرنا ہی تھا کیونکہ صدر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی حصہ تھے اسی وزرعظم کا اسی پروگرام کا اسی معاملے کا جو اب تک ٹکے ہوئے تھے ان کو بہت پہلے فرار ہو جانا چاہیے تھا غائب ہو جانا چاہیے تھا استفاد دینا چاہیے تھا لیکن شرم ان کو بھی نہیں آتی یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جب تک یہ لوگ میرے پر دھاوا نہیں بول لیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ اقتدار ایسی ہوتا ہے اقتدار کا مزے ایسی ہوتے ہیں کہ جب آپ کو ایک بار لگ جائیں تو جب تک آپ کے پرائیم منسٹر ہاؤس کے اوپر یا پریسیڈنٹ ہاؤس کے اوپر کبزہ نہ ہو جائے یہ بھی نہیں گرتے یہ بھی نہیں نکلتے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایکزمپل سیٹ کرتی ہیں کہ عوام کے سامنے جو ہے آپ کو عوام کی رائے کا جو رسپیکٹ ہے وہ تو کرنی ہی پڑے گی پھر آپ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھیں آپ کی کوئی بھی پوسٹ ہو لیکن عوام کی تو آپ کو عزت کرنی ہی پڑے گی یہ آپ کو سرلنکا نے ایکزمپل دی ہے اور یہ ایکزمپل ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں جب بھی یہ وقت آتا ہے تو جیت عوام کی ہوتی ہے انشاءاللہ ہمیشہ عوام کی ہی ہوگی اللہ حافظ